موسیقی شام کے پانچ بدے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نائم زبیری سے خبریں سنیں پہلے خاص خاص خبریں وزیراعظم نے کہا ہے کہ کاروبار میں آسانی یقینی بنانا اور سیاحت کا فروغ حکومت کے اولین ترجیحات ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں ممتعس کشمیری رہنوہ محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت کے موقع پر آج نظام زندگی مفلوج رہا چین نے ملک میں پاکستانی باشندوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ رابطہ بڑھانے کا عظم ظاہر کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آسان کاروبار یقینی بنانا اور سیاحت کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات ہیں وہ آج اسلام آباد میں ممتاز مشاورتی کمپنی میکنزے کے منیجنگ ڈائریکٹر کیون سنیڈر سے باتیں کر رہے تھے عمران خان نے کہا کہ حکومت ملک میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تاجر برادری کو ہر ممکنہ سہولت فرام کرنے کے لیے پر آزم ہے انہوں نے کہا کہ اس سے سماجی اور اقتصادی ترقی یقینی ہوگی قومی ہیل سرویسز کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی زلفقار عباس بخاری نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور پاکستان کو کورونا وائرس سے محفوظ بنانے سے متعلق اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی وزیراعظم نے چین خصوصاً وہان میں مقیم پاکستانی طلبہ کے بارے میں بھی دریافت کیا مذہبی امور کے وزیر نورالحق قادری اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودری نے بھی آج اسلام آباد میں وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات کی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اجلاس میں غریبوں کو سہولت کی فراہمی کے اقدامات کے علاوہ مجموع اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلی محمود خان نے کہا ہے کہ پشاور دیرہ اسماعیل خان موٹروے سوات موٹروے اور سی پیک سے منسلک شندور روڈ کی تکمیل سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا آج پشاور میں چین پاکستان اقتصادی رہداری ایتھارٹی کے چیئرمن لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باجوہ سے ملاقات کی دوران گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صوبہ سی پیک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان اور فرانس نے پرائیوٹ پاور اینڈ انفرنسٹرکچر بورڈ کی استعدادہ کار بڑھانے کے لیے تکنیکی معاملت کی فراہمی کی غرض سے آج سے پانچ لاکھ یورو کے قرض کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں معاہدے پر اقتصادی امور ڈویجن کے سیکریٹری ڈاکٹر سید پرویز ابباس اور فرانس کے صفی ڈاکٹر مارک بارٹے اور ترقی کے بارے میں فرانس کے ادارے کے کنٹری ڈائریکٹر فلپ سٹین میٹس نے اسلام آباد میں دستخط کیے یہ معاہدہ ماحول دوست وانائی کی پیداوار اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے بارے میں حکومتی لاعہ عمل میں مدد دے گا مقوضہ کشمیر میں ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے چھتیس میں یوم شہادت کے معاقے پر آج مکمل ہرتال کی جا رہی ہے بھارتی حکام نے محمد مقبول بٹ کو انیس سو چوراسی میں آج ہی کے دن نئی دلی کی اتحار جیل میں پھانسی دے دی تھی ہرتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن سید علی گیلانی میروائز عمر فاروق کے زیر قیادت حریت فورم اور دوسرے حریت رہنماوں اور تنظیم انہ کی ہے بھارتی حکام نے احتجاجی مظاہرے روکنے کے لیے سیکیروٹی کے نام پر سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں ممتاز کشمیری رہنما مشیل ملک نے کہا ہے کہ بھارت آئندہ پانچ برس کے دوران کشمیر میں آبادی کا تناسب بگاڑنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے تاکہ بعد میں منپسند نتائج حاصل کرنے کے لیے رائے شماری کرانے پر اتفاق کیا جائے وہ پاکستان برادکاسٹنگ اکیڈیمی اسلام آباد میں پاکستان ٹیلیویجن اے پی پی اور نیشنل پریس کلپ کے تعابن سے مودی کی ہندیتوہ پالیسی لہو لہو کشمیر اور پاکستانی ذرائع بلاغ کا کردار کے موقع پر چار روزہ ورکشاپ سے خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیلی آبادکاروں کی طرز پر کشمیر میں غیر کشمیری باشندوں کو آباد کیا جا رہا ہے چین نے پاکستانی سینٹ کی قرارداد کو سرہا ہے جس میں کرونا ویرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مکمل یک جہتی اور حمایت کا اظہار کیا گیا ہے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شونگ نے آج بیجنگ میں کہا کہ قرارداد میں پاکستانی شہریوں خصوصاً چین کے وسطی شہر وہان میں طلبہ کے محفوظ اور اچھے علاج پر چین کو سرہا گیا انہوں نے کہا کہ چین اس وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور دیگر رکن ممالک کے ساتھ تعاون مستحقم کرنے کے لیے تیار ہے یوکرائن میں صدر ولادو میر زیلنسکی نے سینئر صدارتی معاون ایندری یرمارک سے اختلافات پر اپنے چیف آف سٹاف ایندری بورڈان کو برطرف کر دیا ہے صدر نے انٹر فیکس نیوز ایجنسی کو ایک انٹریویو میں کہا کہ ان اختلافات کی وجہ سے سرکاری کارکردگی پر فرق پڑھ رہا تھا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں